میڈیا کے جو حالات ہیں اور اس وقت نوجوان طب کا خاص طور پر وہ میل ہیں فی میل ہیں ان کا سب سے زدہ اور سب سے بڑی خواہی یہی ہے کہ وہ رات و رات دنیا میں مشہور ہو جائیں اور ان کا ایک نام بن جائے اور بہت ساری ایسی وہ استلاحات ایجاد کرتے ہیں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے منفرد نظر آئے اور ایسا پٹھا سا کام کرے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے اور جلدی وہ وائرل ہو جائیں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی پٹھا سیدھا کام کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ وائرل ہوتے ہیں یہ جو ٹرم ہے وائرس کی بیماری کے ساتھ منفی ہے ہاں جی اس کی کونوٹیشنز یا اس کی جو وہ معاملات ہیں اس کے ساتھ بڑی منفی چیزیں منسلک ہیں لیکن آج کل ہر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ خواہش ہی اس کی یہ ہے کہ وہ وائرل ہو جائے یعنی وہ جو ایک شیر ہے نا کہ جو تھا ناخوب وہی خوب ہوا آپ ہمارے جو نوجوان کانٹنٹ کریٹرز ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی سڑک پہ الٹا ناچ رہا ہے آپ سو سال بھی پیچھے چلے جائیں تو ایک خبر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے لیے جو سارے ذرائع تھے کمیونیکیشن کے وہ آج کے دور سے کمپیر کر لیں تو آپ کو وجہ سمجھ میں آجاتی ہے برکٹرز اکٹر ناکس اب تشریف لائے تھے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے ان سے لوگوں نے سوالات جو کیے ان سے ان کا مقصد اپنی اصلاح تھا یا اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ سوالات کرنے سے ہم بھی مشہور ہو جائیں دیکھا جائیں تو ان کا اصل مقصد اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پہ پیدا کرنا تھا مشہور ہونے کے لیے کہ ہم کیمرے پہ آ جائیں اور ہم وائرل ہو جائیں جسے لوگ اکیسا فرما رہے تھے یہ بھی ایک وائرس ہے یہ بھی ایک فنومنہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ سوال کرتے تھے یہ وائرل ہونا یا مشہور ہونا یہ سارا کام یہ میس میڈیا کے آنے سے سوشل میڈیا کے پھیلنے سے یہ شروع ہوئے سوشل میڈیا اٹسیلف اگر آپ اس کا انیلیسز کریں تو اس پہ اٹھانوے فیصد جو کنٹینٹ ہے وہ صرف وصرف وقت کا زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا مذبان سعید فاروقی آپ جانتے ہیں اس وقت میڈیا کے جو حالات ہیں اور اس وقت نوجوان طب کا خاص طور پر وہ میل ہیں فی میل ہیں ان کا سب سے زدہ اور سب سے بڑی خواہ یہی ہے کہ وہ رات و رات دنیا میں مشہور ہو جائیں اور ان کا ایک نام بن جائے یہ ایک ایسی بیماری سمجھ لیں یا ایک ایسی سوش ہے کہ نوجوان سارے کا سارا اسی طرف لگا ہوا ہے اور بہت ساری ایسی وہ اسطلاحات ایجاد کرتے ہیں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے منفرد نظر آئے اور ہم وائرل ہو جائیں یہی ایک خواہش ہے کہ ایسا کام کر جائیں اور ایسا پٹھا سا کام کریں جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور جلدی وہ وائرل ہو جائیں اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے بڑے محترم مہمان ڈاکٹر ازید سطوریہ صاحب جو ہر طرف نظر رکھتے ہیں ماشاءاللہ مریضوں کے علاوہ بھی معاشرے کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب کاری انام الرحمن صاحب ان سے بھی ہم رائے لیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وائرس سے سارا دن کھیلتے ہیں وائرس نکالتے ہیں لوگوں بیماریوں کو وائرس تو وائرل اور وائرس کوئی پہن پراک ہے مسئلہ ہے ان کا بلکل یہ آپ نے صحیح پکڑا ہے یہ جو وائرل ٹرم ہے یہ وائرس سے نکلی ہے اور وائرس جیسے آج کب تو موسم بھی ہے ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں اور یہ جو ٹرم ہے نا وائرل ہونا یہ ایسے یہ کہ کوئی چیز نکلے اور نکلتے نکلتے ایک سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو اور دور ہے سوشل میڈیا کا پہلے جو ہے نا وہ وائرس وہ لگتے تھے ایک سے دوسرے کو جیسے ہم بیٹھیں آمنے سامنے اب آمنے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی پٹھا سیدھا کام کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ وائرل ہوتے ہیں اور اوورال ویسے یہ جو ٹرم ہے وائرس کی بیماری کے ساتھ منفی ہے ہاں جی اس کی کونوٹیشن یا اس کی جو وہ معاملات ہیں اس کے ساتھ بڑی منفی چیزیں منسلک ہیں لیکن آج کل ہر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ خواہش ہی اس کی یہ ہے کہ وہ وائرل ہو جائے یعنی وہ جو ایک شیر ہے نا کہ جو تھا ناخوب وہی خوب ہوا تو شاید ہم اب اس دور کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں کہ جو جو ناخوب چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ خوب ہوتی جا رہی ہیں یہ جو آپ نے الٹے سیدھے ٹرینڈز کی بات کی اور آپ ہمارے جو نوجوان کانٹینٹ کیریئٹرز ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی سڑک پہ الٹا ناچ رہا ہے وہ ایک بزرگ ہیں وہ جمپ کرتے ہیں جانوروں کی طرح وہ ٹک ٹاک پہ وہ چھائے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد بڑا مشہور ایک ہمارا سنگر ہے اس کے نام پہ ایک اور سنگر چلا ہوا ہے لمبے لمبے بالوں والا سامنے سے گنجا ہے وہ اس کی کتنی پذیر آئی ہے پر احسان کی بدترین آواز والے آواز ہے اور اپنے ان سارے کاموں کے باوجود یہ سارے لوگ وائرل ہیں اور وائرل ہونا یعنی کہ یہ وائرس آگے بڑھا سکنا وہ کامیابی کی زمانت بن گئی صحیح یہ کب سے یہ زیادہ ہماری اس صدی میں ہے یہ پہلے آپ تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال تھی کہ لوگوں کے اندر یہ یہ بلکل آپ کا جو سوال ہے کہ تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ ملتا ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے ناملنے کی ناملنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے آپ سو سال بھی پیچھے چلے جائیں تو ایک خبر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے لیے جو سارے ذرائع تھے کمیونیکیشن کے وہ آج کے دور سے کمپیر کر لیں تو آپ کو وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پہلے کچھ ایک دور تھا شاید ہم نے بھی اپنے بچپن کے دنوں میں وہ دور دکھا ہوا ہے کہ ایک ٹیلی فون ہوتا تھا کسی ایک دکان پہ محلے اس پہ فون آتا تھا فون آتا تھا تو وہاں سے ایک لڑکا دکان سے بھاگتا تھا گھر پہ بتانے کے لیے کہ جی وہ فلان کا فون آیا ہے آپ فوراں آ کے فون سنویں اور میں نے اپنے جو ہے وہ نانا کے اپنے دادا کے خطوط اپنے دوستوں کے نام اور ان کے جو خطوط آئے ہیں وہ میں نے دیکھے دیکھے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے پھر ہماری خوش کے زمانے سے جو ہے وہ ٹیلی فون آیا وہ جس میں انگلی گھماتے تھے وہ پورا جاتا تھا نیچے اور شروع شروع میں جو ہے وہ ٹیلی فون کے فیصلہ باد میں جب ہمارے یہاں لگا تو چار نمبر ہوتے تھے اب میرا خیال ہے آٹھ ہیں یا نو ہیں چونکہ وہ بڑھتے گئے ٹیلی فون اور پھر ٹیلی فونوں سے موبائل اور موبائلوں سے کیا کیا کچھ اب آپ دیکھیں کہ فیس بک یہ ٹویٹر اس کے اوپر آپ ابھی ہم جو یہ اپنی کر رہے ہیں نشریات ہم چاہیں تو یہ لائف جا رہی ہوں ابھی ہم فیصلہ باد میں بیٹھے ہوئے ہیں یو ایسے میں کوئی میں لائف دیکھ لے تو جب تک یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی تھی تب تک یہ کونسپٹ بھی نہیں تھا وائرل کا اور یہ وائرل کے کونسپٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ باقی کونسپٹ کیسے اپ ڈیٹ ہوئے ہیں دوہزار انیس اور بیس میں چھوڑ رہے ہیں بہت شکریہ درستہ تشریف فرما ہے کاری نامر رحمان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹھے صاحب یہ باقی زکرنہ صاحب تشریف لائے تھے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے ان سے تو عام طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں نے سوالات جو کیے ان سے ان کا مقصد اپنی اصلاح تھا یا اپنے علم میں اضافہ کرنا تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ سوالات کرنے سے ہم بھی مشہور ہو جائیں گے ان کا مقصد زیادہ آپ کو کیا نظر آئے بہت شکریہ آپ کا آپ کے سوال کے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ تو یہ ہے کہ دوگر صاحب سے سوالات کی جو پیورٹی تھی وہ دی گئی تھی جو غیر مسلم تھے جو کرسین کمیلیٹی تھی جو جو تاکہ وہ اسلام کے بارے میں ان کے جو شکوک و شبہات ہے وہ یا اپنی عیسائیت کے بارے میں مسیحت کے بارے میں جو ان کے ذہن میں سوالات ہیں وہ اس کو کلریفائی کر سکیں تو اکثر تو سوال کا موقع دیا گیا تھا غیر مسلموں کو اچھا اس میں انہوں نے عام طور پر بڑے اچھے سوالات کیے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کا اصل مقصد اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کو پیدا کرنا تھا جسے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اللہ رب رجیل نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ جو قرآن ہے اس کو قیامت کے دن مجسم صورت دی جائے گی یعنی جسم دیا جائے گی حالانکہ یہ ان کا سوال غیر علمی تھا یہ احادیث میں موجود ہے قرآن میں نہیں ہے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر قرآن مجید کو جسم دیا جائے گا اور وہ کلمت اللہ ہے تو جناب عیسیٰ جو ہے وہ اللہ نے اور اس میں شک پیدا کرنے والی بات ہے تو عیسیٰی کمیونٹی نے بہت سوالات کیے تھے اپنی کلیریفکیشن کے لیے اچھا وہ سوالات اکثر بہت اچھے اور بہتر تھے دوستہ جو طبقہ تھا لوگوں کا سوال کرنے کا وہ تھا صرف مشہور ہونے کے لیے کہ ہم کیمرے پہ آ جائیں اور ہم وائرل ہو جائیں جسے رکٹرزا فرما رہے تھے یہ بھی ایک وائرس ہے تو یہ بھی ایک فنومنہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ سوال کرتے تھے جیسے میں اس کی مثال دوں گا ایک لڑکا مائک پہ آیا رکٹرزاکرنک سب سے اس نے سوال کیا اور ڈاٹس صاحب نے اسے سوال کیا کہ کیا آپ مسلم ہیں یا نون مسلم اس نے کہا جی میں ہوں تو مسلم لیکن میں غیر مسلم کہہ کہ مائک پہ آیا ہوں تاکہ مجھے سوال کا موقع مل سکے اور اس کا سوال بھی کوئی بنیاد دی نہیں تھا جو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ دو باتیں ہیں غیر مسلم اور مسلم کے سوال کرنے بہت شکریہ رکٹرزاکرنک سب سے آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وائرل ہونے والا نسا ہے اس میں زیادہ منفی اثرات ہیں زیادہ فائدہ ہوا ہے یعنی کہ منفیت کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے یا مصبت کو میرا تو اس میں بڑا کیٹیگوریکل راہ ہے کہ اس میں جو کہ وائرل ہونے ایٹسیلف ایک نیگٹیو ٹرم ہے اور جائز دور پہ نیگٹیو ہے اور اس سے پورے معاشرے میں یا سماج میں منفی رجحانات زیادہ پرموٹ ہوئیں میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں یہ وائرل ہونا یا مشہور ہونا یہ سارا کام یہ میڈیا کے آنے سے سوشل میڈیا کے پھیلنے سے یہ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا ایٹسیلف اگر آپ اس کا انیلیسیز کریں تو اس پہ اٹھانوے فیصد جو کنٹینٹ ہے وہ صرف وقت کا زیادہ ہے جو قرآن کی ایک آیت بھی ہے جس کو کاری صاحب کچھ کلیریفائی بھی کر سکیں گے کہ انسان کا جو دنیا میں آنا اور وہ سارا کہ وہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے بزیچہ یا اتفال تو یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ سارا دن ہمارے نوجوان ایون ہمارے بزرگ اب آپ دیکھیں کہ سارا سارا دن وہ سوشل میڈیا کی جو ریلد ہوتی ہیں اس کو وہ سکرول کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر صرف لا یعنی کنٹینٹ ہوتا ہے اور ان ریلز پہ آنے والے وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو وائرل لوگ وہی ہوتے ہیں تو اٹھانوے فیصد اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی علم ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی مصبت پیغام ہوتا ہے نہ اس کے اندر کسی کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی سماجی تبدیلی کے کوئی بہتر ہی کے جرسیم ہوتا ہے اس میں ذات صرف وصرف وقت کا زیاہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت کے زیاہ کے لیے پریورٹی یا پریفرنس لینے کے لیے یعنی ایک ریل میں جس میں ایک آدمی اچھل کود کر رہا ہے دوسرا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس اچھل کود کرنے والے بندے کی جگہ میں لے لوں تو اس کو اس سے زیادہ لا یعنی کنٹینٹ بنانا کرتا ہے یعنی جو جتنی زیادہ بےہودگی زیادہ کر لے گا اس کا اتنا ہی امکان ہوگا وائرل ہونے کا تو لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے پانچ سال پہلے جو وائرل ہونے والے حضرات تھے وہ آج ہمیں حاجی لگیں گے اگر ہم آج کے کنٹینٹ کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ منفی ہے بلکہ منفی تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ گہرائی میں اتر رہے ہیں اس میں آپ بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے آپ کبھی اسی سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام چلے گا تو آپ کو دیکھنے والے بہت کام ہوں گے فوراں آگے نکال دیں گے اور سنجیدہ سے بندہ اس کی باد نہیں سننے یعنی کہ وہی بات ہے کہ جو ایسی بات ہے فضول ہے اس پہ فوراں رک جاتے ہیں غور سے سنتے ہیں لیکن کوئی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے کوئی اچھی بات بتا رہا ہے اس کو فوراں آگے نکال دیتے ہیں تو کری صاحب آپ کیا نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ٹول کا استعمال کیسے کرنا چاہیے نوجوانوں کو ہماری نسل کو کہ اپنا بھی وقت بچائیں اپنی قوم کا بھی وقت بچائیں اور اس کا مصبت استعمال کیسے کریں یا کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جواب میں میں سب سے پہلے محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک فرمان زیشان کا ایک حصہ آپ کے سامنے نقش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ قیامت کے دن جو پہلے چار سوال ہوں گے ان میں سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا اور خاص طور پر سپیسیفکلی یہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے نوجوان کی جو جوانی ہے وہ کیا کسی مصبت کام میں مصبت کام میں صرف ہوئی ہے اس کا جو وقت ہے وہ فون پہ جو سکرولنگ کر رہا ہے یا جو سوشل ایپس پہ وہ اپنا وقت دے رہا ہے تو کیا اس وقت کا اس سے سوال نہیں ہوگا مطلب اس میں ڈیڈ شور ڈیفینٹی سوال ہوگا بلکہ کرسیم لگتا ہے سوال اس سے نہیں ہوگا اس سے یہ بھی سوال ہوگا آپ نے کتنوں کا ضائع کیا یقینا یہ تو ڈاوٹ صاحب جو فرما رہا تھا ہے کہ ایک چیز کو وائرل کرنا اگر آپ نے کوئی بوری چیز لوگوں میں شیئر کی ہے وہ جب تک پھیلتے رہے گی تب تک آپ کو اس کا خمیازہ بھگرنا پڑے گا چاہے آپ دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں دوسری چیز تو آپ نے کہی میں یہ اکثر طور پر دیکھتا ہوں یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ کسی بھی خبر کی عمر وہ تین دن ہوتی ہے ہمارے ہاں آپ دیکھئے چاہے کوئی سیاسی پہلو ہے کوئی سماجی پہلو ہے کوئی چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا یا چھوٹے چھوٹا پہلو اس کی عمر تین دن ہوتی ہے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس پر اپنے وقت صرف کرتا ہے اور ان تین چار دنوں کے بعد اس سے نئی بات مل جاتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو پیچھلے کو بھول جاتا ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے وقت ان چیزوں میں نوجوان کوئی چاہیے اپنے وقت ان چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں دین کی بات میں یا مصبت بات میں دیکھئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راہرمائی فرمائی ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ پوچھے اسے اچھا مشورہ دیں یہ نیکی ہے آپ سے کوئی راستہ پوچھے اسے اچھا راستہ بتائیں یہ نیکی ہے تو بجائیے کہ ہم یہ مصبت پہلو اپنائیں بلکہ اس کو چھوڑ کے ہم نے منفی پہلو اپنا لیا کہ سارا وقت جو ہے تو سوشل میڈیا پہ ہم ضائع کر دیتے ہیں بہت شکریہ کریسا بہت شکریہ ناظرین آپ نے مختصر وقت میں ہمارے معزز مہمانان سے بڑی قیمتی باتیں سنی ہیں کہ اس وقت نوجوان نسل کو ضروری ہے کہ وہ غور کریں کہ وہ اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں اور دوسروں کا بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں جو دوسروں کا وقت ضائع ہوگا اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا اور اس وقت تک آپ قیامت کے دن ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں آپ دے سکتے اس لیے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار رہیں اور اپنا بھی وقت نہ ضائع کریں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ